میری طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ رمضان سب کے لیے خیر و برکت والا بن کے آئے آمین آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں سینے کی جلن جو ہوتی ہے کھانا ڈجس نہیں ہوتا ہے ڈکار آتے ہیں گیس ہو جاتی ہے سب سے زیادہ ایشو جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو فوڈ پائپ ہے اس میں ہمارے تضابیت ہو جاتی ہے ہمارے جلن ہو رہی ہوتی ہے اس کو لے کے میں آج آپ لوگوں کو سب کچھ ایکسپلین کرنے والی ہوں کہ آپ لوگوں نے تین چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے تین چیزوں کو آپ لوگوں نے اپنی سیدھا کرنا ہے ان تین چیزوں کو اپنانا ہے اور آپ لوگ پھر اپنا دیکھیں گے آپ کے کس طرح سے یہ سینے کی جلن اور گیس اور یہ ساری ڈجسن کا ایشو سالو ہونے لگے گا کیونکہ وہ غلط فہمیاں اس میں یہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو تیز کی تیزویت ہو رہی ہے ہمارے جو میدے میں تیزویت ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہے اور اس وضع سے ہم لوگوں کو یہ ہے کیونکہ میں جب کہتی ہوں کہ آپ لوگ we誰 griner use کریں گے میں shining ڈرنک میں بھی use کروا رہی ہوں تو بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ان سے ہیں وہ apple cider vinegar use کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو already ہم لوگوں کو جو ان سے ہے وہ ہمارے تیزویت آ رہی ہوتی ہے ہمارے فوڈ پائک میں تو ہم لوگ یہ کس طرح سے یوز کریں یہ سارا کچھ آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفرمیٹیو ہونے والا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں مجھ پر ٹرسٹ کر کے ان چیزوں کو اپنانا ہے اور جس طریقے سے کہوں نہ آپ لوگ اسی طریقے سے استعمال کیا کریں اب یہاں پہ میں ایپل سائیڈر وینیگر کا کہتی ہوں میں اس میں کمنٹس میں لکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو فالو کرے ایپل سائیڈر وینیگر کا اب اس میں پورا طریقہ میں نے بطایا ہوگا ہے جب تک آپ اس طریقے سے اس کو استعمال نہیں کریں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اچھا اب تین چیزیں آپ لوگوں کیا کرنے ہیں سب سے میں تیسرے نمبر سے start ہوتی ہوں simplest multimedia آپ لوگوں نے کنا بہتا ہے ایپل سائیڈر وینیگر ٹھیک ہے ان چیزوں میں سے ایک اپل سائیڈر وینیگر کا آپ لوگوں نے استعمال مولنیگ ڈرنک میں آپ لوگوں کو میں نے بھی بتایا ہو گا ہے کہ آپ لوگوں نے دو سے تین کترے اس ٹائم پر ہم لوگوں کو کم وہ اس میں دالنا ہوتا ہے دو سے تین کترے آپ لوگوں نے اس میں یوز کرنا ہے ساتھ میں لیمون کا یوز آپ لوگوں نے کرنا ہے تو وہ آپ لوگوں töむ فرما کا ا Parkinson کا منو Лیمن کا ذروع ہو جائے گا صبح کے ٹائم اس کے بعد آپ لوگ جب آپ اپنا ناشتہ کریں گے یا تو میل لیتے ہیں یا تھری میل لیتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ ہی لینا ہے آپ لوگوں نے اسے پھریٹ خالی پیٹ اپل سائی ڈر ولیگر کو نہیں لینا ہے جو مرننگ ڈرنک میں بھی میں آپ لوگوں کو یوز کروارہی ہوتی ہوں وہ آپ لوگ کو ساتھ میں لیمین آیڈ ہوتا ہے لیمم ان سے ہے وہ الکلائن کرانے کے علیے chter%, کھالی پیٹ میں آپ لوگوں کو اسے پھرنا آپ لوگوں کو یوز کر آری率 ہو accomplی تو خالی پیٹ میں آپ لوگوں کو یوز نہیں کرواتی ہوں اپل سائی ڈر ولیگر پر اس میدے کے اوپر جونسا یہ ہمارے سٹمک کے اوپر یہاں پر ڈھککن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو کبر کر دیتا ہے کھانا اندر جاتا ہے تو وہ ڈھککن بند ہونا چاہیے تب آپ کی ڈیجشن سٹارٹ ہوگی اور تب وہ پروسیجر سارا اندر ہوئے گا اگر وہ ڈھککن کھلا رہ گیا تو آپ کا ڈیجشن ہو ہی نہیں پائے گی اور یہ ان میں ہوتا ہے جن کے اندر تیزاب میدے کے اندر تیزاب کم ہماری جو باڈی ہے بلڈ ہے اس کو الکلائن ہونا چاہیے ایک لیول تک اور ساتھ میں جو میدے ہے اس کو بہت زیادہ ایسیڈک ہونا چاہیے اب اس کے لیے انٹی بارٹکس کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے وہ کیا کرتی ہیں وہ انٹی تیزاب ہوتی ہیں وہ تیزاب کو مزید ختم کر رہی ہوتی ہیں تو وہ وقتی طور پر جو فوڈ پائپ میں جو تھوڑا بہت تیزاب ہے نا وہ ڈھککن ہی انٹی بارٹکس جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سپریس کر رہی ہوتے ہیں اور وہ آپ کا ایشو صالت نہیں ہو پاتا اور پھر وہ مزید جا کے گٹ بیکٹیریا کو جو انتوں کے بیکٹیریا جنہوں نے ہیلپ کرنی ہے ہماری ڈیجیشن میں جو آپ کھانا کھائیں گے وہ جا کے ہمارے جو ڈڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں انتوں کے اندر اگر آدھی ڈیجیشن پیٹ میں ہوتی ہے باقی جا کے وہاں پر انتوں میں ہماری ڈیجیشن اور باقی کی ڈیجیشن ہونا ہوتی ہے تو وہاں پہ گٹ بیکٹیریا ہی ختم ہوا جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر وہ کانسٹیپیشن اور لوز موشن اور یہ سارا جو پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کے گٹ بیکٹیریا نہیں ہیں اور وہ اس ڈیجیشن کے پروسیجر کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لوگ اس کے اصل روٹ کاؤس پہ نہیں آئیں گے اصل روٹ کاؤس کو ختم کریں گے تو تب ہی آپ لوگوں کی اس سے چھٹکارہ آپ لوگوں کو ملے گا اب رمضان ہے رمضان میں اس طرح کے ڈیجیشن جو ان سے ہیں وہ جن لوگوں کو پہلے ہی ڈیجیشن کا ایشو ہے اب افتاری جونسی ہماری ہے وہ مغرب کے بعد ہوتی ہے وہ تھوڑا کھانا کھانے میں مغرب کے بعد ایک گھنٹہ لگ جائے کرے گا تو وہ پھر لیٹ ہو جائے کرے گا اول تو آپ لوگوں کو چھے سے سات بجے کے درمیان کھانا کھا لینا چاہیے تو آپ لوگوں نے یہی کوشش اب بھی کرنی ہے کہ چھے سے سات بجے کے درمیان وہ سات بجے تک آپ لوگ اپنی افتاری وہ کر لیں اپنے جو میل ہے وہ جو رات کا لینا وہ آپ لوگ کھا لیں کیونکہ پھر وہ انسولین جونسی ہے وہ نہیں آتی ہے رات کے ٹائم آپ اس طرح سمجھ لیں کہ انسولین جونسی ہے نا وہ اس کا کام جس شام تک اس کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد جونسی ہے وہ کھانا ڈیجسٹ کرانے کے لیے بار بار نہیں آتی ہے تو پھر اسی ویڈے سے ہمارا کھانا بھی ڈیجسٹ نہیں ہو پاتا ہے اور ہماری انرجی ہمارے سل تک نہیں پہنچ پاتی ہے انسولین نہیں آئے گی تو ہماری انرجی ہمارے سل تک نہیں پہنچ پائے گی تو آپ لوگوں نے جو ایک اس میں سے چیز کرنی ہے وہ اپل سائیڈر جو فرس ٹائم میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپل سائیڈر ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے پروپر بنا کے دکھایا ہوئے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے سارا یوز کرنا ہے اور اس کے لیے آپ لوگ سٹیل کا گلاس یا سٹیل کا مگ یوز کریں اور سٹیل کا سٹر آج جونسی ہے یہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اپل سائیڈر ویڈیگر پینا ہے اس میں تضابیت ہوتی ہے تو وہ آپ کے جو جو اورل ہیلتھ ہے اس کے لیے بھی خرابی کر سکتا ہے اور جونسی ہے سکن جو ہمارے ماؤت کی اندر ہوتی ہے اس کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اسے کیر فولی اس کے سٹر آج کے ساتھ ہی پینا ہے اور وہ تاکہ سیدھا ہی آپ کے وہ پائپ لائن سے ہوتا ہوا آپ کے وہ سٹر مک میں چلا جائے جہاں پہ ہم نے اسے پہنچانا ہے کیونکہ ہمارا اور خالی پیٹ آپ لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس استعمال نہیں کرنا ہے کہ ہمارا مقصد ہے اس میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے میدے کو بہت تضابیت ہونی چاہیے جب ہم کھانا کھائیں تو اس مقصد کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کھانا حضم کروانا ہے خالی پیٹ پیئیں گے کھانا تو ہے نہیں تو اس نے جا کے اندر تضابیت ہی کرنی ہے نا آپ لوگوں کے وہ پھر وہ لوز مشن والا اور وہ جو جلن والا جو ایشو ہے وہ پھر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسے خالی پیٹ پی رہے ہیں آپ لوگوں نے اسے پی کے جو میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں نے کتنا یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے جو ٹی سپون ہے اس کا ہاف ٹی سپون آپ لوگ لیں گے جن کو ذرا کم ڈیجیشن یچو ہے وہ فور ٹی سپون لے لیں گے یہ آپ لوگوں نے خود اپنا دیکھنا ہے کہ ہم پہلے فور ٹی سپون لے کے دیکھئے گا آپ لوگوں کو سوٹ کر گیا ہے ڈیجیشن میں آپ لوگوں کو آسانی ہوئی ہے آپ اچھا فیل کر رہے ہیں تو آپ لوگ اتنا رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی تھوڑا ایشو ہے تو آپ اس کو ہاف سپون تک کریں گے ہاف سے زیادہ نہیں کرنا ہاف ٹی سپون تک آپ لوگوں نے ایک میل کے ساتھ اسے لینا ہے جیسے سہری ہے آج کل تو سہری میں بھی آپ ہاف ٹی سپون لیں گے اور افتاری میں بھی اور ہاف گلاس آپ پانی لیں گے اس کے اندر اسے شامل کر کے تو آپ اسے پی کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے کھانا کھا لینا ہے تاکہ کھانا جائے اور اس کی ڈیجیشن میں ہمارا اور دیکھیں جب تضاب ہوگا تو وہ ڈھکن بند ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلا نمبر پہ پہلا کام میں کروا رہی ہوں آپ لوگوں کا وہ ڈھکن بند کروا رہی ہوں تضاب آپ لوگوں کو دلا کے میدے کی تضابیت برقرار کر کے جتنا ہونا چاہیے کہ وہ ڈھکن بند ہو کم اس کا مندر سے ڈیجیشن کا پروسیجر تو شروع ہونا وہ کھانا تو ڈیجیسٹ ہونا یہاں پہ وہ پھر پیسے کا ویسا وہ آگے آنتوں میں جائے گا اور سارا وہ ڈھکی گٹ اور وہ سارے اسی وجہ سے بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو استعمال اپنی لائف میں لے کے آنا اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے بالکل نیچرل ہے کوئی اس کا ڈھر نہیں ہے کسی بھی کمپنی کا لوکل کا آپ لیں امپورٹڈ نہیں لینے یہ ہوگی بات آپ لوگوں نے ایک چیز یہ کرنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اور وہ جب میدے کا تزام نہیں ہوتا نا یہ جو ایچ پلوری بغیرہ جو بیکٹیریا ہو جاتے ہیں یہ میدہ الکلائن ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے وہاں پہ یہ بیکٹیریا گرو کر جاتے ہیں وہاں پہ الکلائنیٹی جو ان سے یہ وہ گرو کرواتی ہیں بیکٹیریا کو اور وہ کیا کرتے ہیں جو میدے کی جو میمبرین ہوتی ہے اس کو وہاں پہ چھید آ جاتے ہیں وہاں پہ سراخ آ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جب آپ لوگ جب یہ خالی پیت ایپل سائیڈا وینیگر یا کوئی بھی چیز جب خالی میدہ رہتا ہے اب ان کا کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ایچ پلوری ہے اور وہاں پہ جونسا ہے وہ تیزابیت وہ زیادہ ہو گئی ہوئی ہے وہ خالی پیٹ جب رہے گا تو وہاں پہ وہ جلن سی ہوگی اور جب آپ لوگ کھانا کھا لیں گے آپ کو سکون مل جائے گا کیونکہ وہ خالی پیٹ میں وہ جو وہاں پہ سراخ ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے جلن ہو رہی ہے زخم آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہاں پہ وہ زخم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اندر والی سائٹ پہ تو وہ تب ہی ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا گروہ کرتا ہے الکلائن ہونے کی وجہ سے پھر وہاں پہ وہ سراخ اور زخم وہ ہو جاتے ہیں اور جب خالی پیٹ ہوتا پھر وہ جو تھوڑا بہت تیزاب آتا ہے جو انزائمز پرڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ پھر وہاں پہ وہ جلن وغیرہ پرڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اب اس کا سلوشن بھی یہی ہے اب یہ پرڈیوس کیوں گا ہے کہ میدے میں تیزاب نہیں ہے تو آپ لوگو نے اس کا سلوشن بھی یہی ہے کہ آپ لوگو نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے جن کو ایچ پلوری کا ایشو ہے ان کا بھی ابھی میں مسئلہ حال کر دوں کہ آپ لوگو نے بھی ایک میرا ایچ پلوری والا ویڈیو دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگو نے اسے جونسا ہے فورٹھ پورشن سے ایڈ کر کے اور پہ کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے تو آپ لوگوں کو وہاں پہ ان زخموں پہ جلن نہیں ہوگی کم از کم جو کھائیں گے حضم ہوگا تھوڑا انرجی لیول بڑھیں گے اور وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ ہیل ہو جائے گا وہ زخم بھی ساتھ میں میں آپ لوگوں کو پرو بائٹک پری بائٹک بھی کھانے کو کہتی ہوں تو وہ ہیل کریں گے اس کو بھی دہی کا ساتھ میں جن کو وہ ہے دہی دوسرے لوگ بھی یوز کریں اور جن کو ایچ کلوری کا ایشو ہے وہ اسے پی کے کھانا کریں گے اور ساتھ میں اپنا تھوڑا دہی بھی یوز کریں گے وہ جا کے ہیل پھر اندر تھوڑا سا ان زخموں کو وہ کرے گا یہ چیز ہوگی اس کے بعد دوسری چیز آپ لوگوں نے جو کرنی ہے کہ وہ الیکٹرولائٹس کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے باڈی میں الیکٹرولائٹس جو ان سے ہوتے ہیں یہ انزائمز پر میدے میں انزائم پرڈیوز کرانے کے لیے تضاب پرڈیوز ہائیڈروکلوری کے سیڈ ہوتا ہے جو تضاب کی میں بات کر رہی ہوں ہائیڈروکلوری کے سیڈ ہوتا ہے میدے کے اندر یہ انزائمز پرڈیوز کرتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر دیجشن کے لیے ہمارے ضروری ہوتا ہے جو الیکٹرولائٹس ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ ان کا اس کے ساتھ ڈریکٹ لینک ہے جن کی باڈی میں الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے ان کی بھی تضابیت یہاں پر کم ہو جائے گی میدے میں الیکٹرولائٹس میں اب کیا آ جاتے ہیں اس میں سارے منرلز جو ان سے ہوتے ہیں اس میں نمک بھی شامل لوگ جو ان سے وہ بغیر نمک کے پھیکے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں ان کو جہا کے یہ آنے والے ٹائم میں اچ پلوری کا ایشو ہے ان لوگوں کی ڈیجشن کا ایشو ہے ان کو یہ سارے جمدے کی جلن کے ایشو آنے والے ہیں تو یہی ریزن ہے کہ وہ الیکٹرولائٹس کی کمی ہے تو اب ان کو بھی کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنا پورا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو مونی ڈرنک پلا کے بھی پورا کراری ہوتی ہوں اس کے علاوہ جو میں آپ لوگوں کو سارے سارے ڈائٹ ایڈ کروا رہی ہوں وہ اس میں آپ کے الیکٹرولائٹس پورے کروا رہی ہوں اب گرمیاں آ گئی ہیں اس میں زیادہ الیکٹرولائٹس کی ضرورت ہوگی اس میں میں آپ لوگوں کو سارے سارے بتاتی جاؤں گی کہ یہ لیدہ سے ایک کمپلیٹ ویڈیو الیکٹرولائٹس میں میں آپ لوگوں کو بنا دوں گی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر گرمیوں میں کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے الیکٹرولائٹس کے لئے اب تک تو وہ چل گیا تھا بیچ میں میں نے کانجی بھی ایڈ کروہ دی تھی آپ لوگوں کو وہ بلیک آجر سے جو بنتی ہے وہ بھی ایڈ کر آ دی تھی وہ بھی الیکٹرولائٹس ہمارے ہوتے ہیں اس میں بھی ساری نمکیات پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو مورنیگ ڈرنگ میں میں آپ لوگوں کو لیمن ایڈ کرواتی ہوں لیمن میں بھی ہمارے جن سے ہیں کافی چیزیں اس میں پائی جاتے ہیں منرلز پائی جاتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو وہ کمی ہمارے الیکٹرولیٹس کی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور ہمالین پنک سالٹ ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے سی سالٹ اگر ملتا ہے تو نہیں تو ہمالین پنک سالٹ بیسٹ ہے وہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے گرمیوں میں اب آگئی ہیں رمضان میں اب سپیشلی آپ صبح بھی مورننگ ڈرنک پیئیں گے ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے افتاری میں بھی ہمالین پنک سالٹ جو سمودی میں نے بتائی تھی کہ آپ لوگوں نے وہ یوز کرنی ہے تو اس میں آپ لوگ وہ سے ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کے الیکٹرولیٹ پورے ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے گرمیوں کے علاوہ بیسردیوں میں بھی ہر موسم میں آپ لوگوں نے اپنے الیکٹرولیٹ کا خیال رکھنا ہے وہ آپ لوگوں کو انرجی لیول بھی دے گا اور آپ کے سٹرمک کو آپ کی ڈیجیشن کو بھی بیٹر کریں گے یہ بھی بات اس کے بعد تیسری بات جو کہ سب سے پہلے نمبر 1 پہ آتی ہے تھائیامین ڈیفیشنس بی ون کی ڈیفیشنسی بی ون ڈیفیشنسی جو ہنسی ہے وہ پرڈیوز کرواتی ہے سارا وہ اندر ہمارے جسم میں ہمارے نوز کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہوتا ہے اس کا آپ لوگ جیسے ہی کھانا اندر جاتا ہے ہماری باڈی میں اگر آپ لوگ ریلیکس ہوں گے آپ کے سگنل آپ کے برین کو جائے گا انزائم ریلیس کرو کھانے کو ڈیجسٹ کرنے کے لئے برین جو انسا ہے وہ سگنل دے گا ہمارے سٹرمک کو اس طرح سے آپس میں ان کی کنیکشن ہوتی ہے اور یہ کرواتا ہے تھائیامین بی ون اب بی ون کی ڈیفیشنسی آپ لوگوں کو اب کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی وہ پوری کرنی ہے اب جن کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہے ان میں بھی بی ون کی ڈیفیشنسی کا لنک آ جاتا ہے اور یہ ڈیجسٹن میں جو انسا ہے میں نمبر ون پر اسے لے کے آ رہی ہوں کہ نمبر ون جو انسی ڈیفیشنسی ہے بی ون کی ہے آپ لوگوں نے اسے اپنا پورا کرنا ہے اور اس کو کون سی چیزیں ختم کرتی ہیں وہ بھی میں ابھی بتاتی ہوں اور آپ لوگوں نے اس کو ایڈ اپ کس طرح سے کرنا ہے تھائیامین کو آپ لوگوں نے یہ سفید چنوں میں پائے جاتے ہیں مٹر میں پائے جاتا ہے جو گرین کلر کے مٹر ہوتے ہیں اس میں یہ پائے جاتا ہے سن فلاور سیڈز میں پائے جاتا ہے اب سن فلاور سیڈ کی کنفیوجن ہو رہی ہے لوگوں کو کہ وہ چھلکے سمیت ملتے ہیں لیکن وہ خالی بھی مل جاتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ اس طرح سے چھلکے کے بغیر بھی ہیں یہ وائٹ سے کلر کی ہیں لمبے سے ہوتے ہیں یہ نکالے ہوگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سن فلاور سیڈ ہیں یہ میں نے میکس کیا میں اس میں سے نکال کے بتا رہی ہوں کہ سن فلاور سیڈ یہ تھا امین ہے ہمارا بی ون ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کوئی سپلیمنٹ میں ہی لینا ہے میں نے آپ کو صرف اپنے اپل سائیڈ وینگر لینا ہے اس کے لیے میدے کی جلن کے لیے اس کے سینے کی جلن کے لیے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ سن فلاور سیڈ ایڈ کرنے اس میں پائے جاتا ہے تھا امین اس کے بعد آپ لوگوں نے فلاکسیڈ ایڈ کرنے اس میں پائے جاتا ہے تھا امین اور فلاکسیڈ کو آپ لوگوں نے میں نے یہ تل کے ساتھ مکس کر لیتی ہوں تو آپ نے یہ جو فلاکسیڈ ہے یہ السی ہے جو اس کو آپ لوگوں نے بھوننا نہیں ہے ٹھیک ہے بھوننے سے کیا یہ پوری ریسرچ میں نے اس پہ پڑھی ہے اس کے بھوننے سے کیا ہوتا ہے ان کے جو اومیگا اومیگا 3 اومیگا 6 ان میں پائے جاتے ہیں تو وہ سارے وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے اب ویسے بھی گرمی ہے سردیوں میں تو چلو پھر بھی وہ ٹیمپریچر ہم لوگ باہر ہی سے رکھتے ہیں تو وہ روم ٹیمپریچر پہ صحیح رہ جاتا ہے تو لیکن اب گرمیاں بھی آ گئی ہیں تو آپ لوگوں نے السی کو بھوننا نہیں ہے السی کو بھونے بغیر ہی آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے لیکن بھگو کے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سن فلاور سیڈ بھی آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے بھگو کے یوز کرنا ہے یہ آپ کے بی ون کو بھی پورا کر رہے ہیں جہاں پر میں آپ لوگوں کی دوسری اتنی چیزیں آپ کے نوز کا مسئلہ آپ کے جو پتھوں کا مسئلہ ہے ان کو صحیح کروانے کے لیے میں یہ سیڈ ایڈ کروا رہی ہوں آپ لوگوں کو وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈیجیشن کے لیے آپ کے میدے کے لیے یہ کتنے ضروری ہے بی ون کتنا ضروری ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے اب یہ السی کو بھی ایڈ کرنا ہے جو فرسٹ میں میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں السی آپ ایک چمچ ڈیلی آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کو بھو کہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے کسی ویڈیوز میری ہیں میں نے بتایا ہوئے ناشتے والی ویڈیو ہے سیرز والی ویڈیو ہے بیٹ روٹ والی ویڈیو ان میں میں نے طریقے بتایا ہوئے آپ لوگ کس طرح سے اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو گرمی اس کی افیکٹ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد بیف لیور میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو بڑا گوشت نہیں کھاتے ہیں پلیز وہ اس طرف آئیں کہ آپ لوگوں کو اتنی زیادہ اس سے چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وائٹامن اے بیف جو لیور سے ملے گا بیف کے لیور سے وائٹامن اے ملے گا اس کے لئے فیٹی ایسٹس اسے ہم لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں بیف کے گوشت سے بھی تو آپ لوگوں کو جو بیون ہے وہ یہ بیف کے لیور سے ملے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو ہفتے میں دو تین دن کھانا ہے اور آپ لوگوں نے اسے زیادہ قوانٹیٹی میں نہیں کھانا ہوتا اس کے لئے ہمیں دو یا تین بوٹیاں اس کی چاہیئے ہوتی ہیں اور چبا کے کھائیں اور ڈیجسٹ کر کے کھائیں ساتھ ایپل سیڈو ونگر یوز کریں تاکہ وہ حضم اصل بات تب ہی آئے گی جب آپ لوگوں کا ڈیجسٹ ہو جائے گا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا ڈیجسٹ ہو کے آپ کے کون میں شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے اسے حضم کرنا ضروری ہے تو وہ آپ اس میں پایا جاتا ہے وہ ایڈ کریں سفید چلیں جو ان سے ہیں جو تھائرڈ کے پیشنٹ ہیں ان کو حضم کرنا یہ چیزیں میں جانتی ہوں مشکل ہیں لیکن آپ لوگوں کو اسی لئے ایپل سیڈو ونگر میں کیوں ایڈ کروا رہی ہوں کہ وہ آپ کی ڈیجسٹن کو بیٹر کریں اور آپ لوگوں کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وائٹامنز اور مینرنز کی وہ پوری ہوں تو آپ لوگوں نے ان کو چنوں کو بھگوکے اچھی طرح سے اور پھر اچھی طرح سے کھوک کر کے آپ لوگ اسے ٹھیک ہے چھ سے سات گھنٹے انہیں بھگویں پہلے اور ان کو کھوک اچھی طرح سے کریں اچھی طرح گل جائیں پھر آپ لوگ اسے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ جو گھونے چنوں کا پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جو روستڈ چنیں کھا سکتے ہیں وہ ڈیجسٹ نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے نہیں کھانے آپ لوگ اسے کھوک کر کے آپ لوگ اسے کھائیں اچھی طرح سے بھگویں پہلے اس کو اور اس کے بعد اسے alkaline کریں پتہ کہ یہ ایسیڈک ہوتی ہیں یہ ڈالیں یہ سیڈز ان کو بھگویں گے تو وہ alkaline ہو جاتی ہیں ان کا impact alkaline میں نورٹ ہو جاتا ہے اور پھر digestion میں بھی بیٹر ہو جاتا ہے آپ کو جو گرمی کا impact وہ بھی نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے لے کے آنا گرین لیفی ویجیٹیبلز کو آپ لوگ نے لے کے آنا ہے اس سے آپ لوگ نے اپنی بیون کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنا اور اب یہ چیزیں ختم کرتی ہیں بیون کو دیکھیں اب میدے کے لیے میں کہہ رہی ہوں بیون ضروری ہے بیون کے لیے جو انزائمز آنا ضروری ایسر شروع ہوجاتی ہے تو وہ اتنے پرڈیوس نہیں ہو پاتا دوسرے نمبر پہ سٹریس سب سے امپورٹنٹ جن سے چیز ہے وہ سٹریس جن سے بیون کو ختم کرتا آپ لوگ کھائیں گے مہنگی چیزیں سن فلاور سیڈ اور سارا کچھ کھائیں گے سٹریس لیں گے تو میری ویڈیو چینل پہ ٹھیک ایکسر سائز کو پارٹ بنا سٹریس کے اوپر دو تین ویڈیو میری وہ اس کو امپلیمنٹ کریں وہ آپ کی بہت ہلپ کریں گے تو آپ لوگ اپنے سٹریس کو کم کرنا اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے جونسی اس کو ڈپلیٹ کرتے ہیں کاربو سوچنا کہ ہم نے جو مہنگے چیزیں کھا رہے ہمارے ختم ہو جائیں گے فائدہ ہی نہیں ہو گا تو اس ویڈیو لوگ اپنے کاربو کو کم کرنا ہے نمبر تین پہ جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے ڈیابیٹک کی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ جو کھا رہے ہوتے وہ بیون کو ڈیپلیٹ کرتی ہے ختم کرتی ہے اس کے لئے شگر کے مریض ہے آپ لوگ کھنی شگر کو کنٹرول کریں اپنی انسولین کو کنٹرول کریں جب کنٹرول ہوگی تو آپ کی میڈیسن چھوٹ جائیں گی آپ لوگ اپنی ڈیابیٹیز کو 100% ریورس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اپنا لائف ٹائل چینج کریں اپنی ڈائیٹ چینج کریں ایکسرس کو حصہ بنائیں تو آپ لوگ کی یہ ختم ہو جائیں گے تو آپ کا سٹریس بھی کم ہوگا ایکسرس سے میں اس حق میں ہوں کہ 50% ڈائیٹ ہے تو آپ لوگ نے ایکسرس کی جلن اور میدے کی جلن اب بات آجاتی ہے بہت ضروری میرے ذہن میں آیا تھا جو تھائیرٹ کے پیشنٹ ہیں انہوں نے اپنی میڈیسن لینی ہوتی ہے رمضان میں وہ لوگ کیا کریں گے کیونکہ میڈیسن طریقے سے نہیں لیں گے تو دو نقصان ہوں گے ایک تو یہ ہوگا جو میڈیسن کھا رہے ہیں اگر وہ ساتھ ہی کھانا یا کوئی چیز کھائیں گے تو اس کو جسم میں میڈیسن کو ابزورب نہیں ہونے دیں گی ایک یہ نقصان ہوگا اور اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں میڈیسن کے وہ سائیڈ افیکٹ بھی لے رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ ہی نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ چیزیں کھانا کو نہ کھا رہے ہیں وہ ابزورب نہیں ہونے دی دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ کھانے میں سے آئرن کو جو اچھے نیوٹرن ہیں ان کو ایبزورب نہیں ہونے دیتی ہے تو اس وجہ سے جو تھائیڈ کی میڈیسن ہے وہ آپ لوگوں کو کھانے سے بہت پہلے لینا ہوتی کم از کم دو گھنٹے پہلے تو رمضان میں آپ لوگوں کے لیے جو کیونکہ میں نے کہ آپ لوگوں صبح رمضان میں صبح اٹھیں کے جب آپ سائری اپنا پہنے ایکسرسائز بھی کر لی تو مرنگ درنگ جو میرا لیمون مغیرہ سمجھو آپ لوگوں کچھ کھا لیا لیکن میڈیسن کے لئے خالی پیٹ آپ لوگ نے دو گھنٹے رہنا تو آپ لوگ افتاری آپ لوگ اپنی سات مجھے تک کر چکے اپنا جو میل کھانا کھونا سب کچھ کھا چکے ہوں سات بجے تک اس کے بعد ایک گھنٹے تک آپ لوگ اور پانی جونس ہے سپیشلی آپ لوگ کھانے کے گھنٹے بعد پانی پیائے کریں اور دلیوٹ کر دیتا اندر اس کی جو پر سیجر چڑھ رہا ہوتا اس کو حضم کرانے کا اسے روگ دیتا تو آپ پانی پینا اور جو کہوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا میرا جو سن رہے میرا ڈائیٹ پلان آف رمضان فالو کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے کہوہ پینے کے بعد آپ لوگ ساڑھے ساتھ بجے کے قریب اپنی میڈیسن کھا لیں اپنی میڈیسن جونس آپ کھانا کھانا کھا لیا آپ لوگ نے کہوہ پی لیا ساڑھے ساتھ بجے کے قریب اس کے بات آپ لوگ نے دس بجے سونا ہے تو تب تک آپ جو بھی میڈیسن آپ کھاتے ہیں آپ لوگ نے کھا لیا پھر آپ لوگ کو چار پانچ گھنٹے ہو جائیں صبح جب سہری کے لیے اپ لوگ تو فوراں آپ لوگ اپنا مورننگ جنگ پی سکھیں ٹھیک ہے اور ساتھ پھر آپ لوگ اپنی چائے اور پھر وہ ساری پروسی جل سہری کا وہ کر سکھیں گے اور آپ کی میڈیسن پہ بھی اپ ڈائیٹ پہ بھی اپ لوگ پلیز اپنی میڈیسن کو سونے سے پہلے لیں گے لیکن کھانا آپ لوگ کو اس کی ضرورت ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ تھا جو ڈسکس کرنا تو مجھے اللہ حافظ